موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو فلیم آن ہے میں آپ کا شاہ فرفان باستی امید کیا تو آپ لوگ مزے میں ہوں گے خیرے سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے موسم کو انجوائے کر رہے ہوں گے تو جناب آج بنا رہے ہیں تین مزدہ سی ریسپیز موسم سرما ہے موسم سرما کے کچھ پھل بھی ہوتے ہیں سبزیں بھی ہوتی ہیں بہت ساری سوگاتیں بھی ہوتی ہیں تو انہی میں سے ایک ہے کنو اورنج تو آج ہم اورنج کا بنائیں گے چیز کیک اور بنائیں گے کس کے ساتھ جناب بنائیں گے ہم ویپی ویپ کی کریم کے ساتھ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ویپی ویپ پاکستان کا نوم برینڈ ہے اور جناب یہ لوگ بنا رہے ہیں ڈیری بیس کریو ساری نون ڈیری کریم بنا رہے ہیں جس کے اندر آپ کو ونیلہ فلیور بھی ملے گا ڈیری بھی ملے گا سٹوبری کا بھی ملے گا اور جناب اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی و وسی رینج ہے چوکلیٹس کی چوکلیٹ کی تینچہا ورائیٹیز ہیں اس کے علاوہ بہت ساری قسم کے آپ کو پیوریز ملیں گی اس کے ساتھ ساتھ ایسنز ملیں گے اور فوڈ کلرز ہیں اور ایک بڑے مزے کا پروڈیکٹ ہے چوکوہیز یہ کیا ہزلنٹ سپریڈ ہے تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ پاکستان میں امپورٹ ہو کے آرہی ہوتی تھی چیزیں بہت ساری لیکن اب خود پاکستان میں اپنی پروڈیکٹ بن رہی ہے چوکوہیز اور اسی سٹینڈیٹ کی ہے کالیٹی میں کوئی فرق نہیں ہے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں ہے تو ایک ورسل پروڈیکٹ ہے ڈیریکٹ آپ بریٹ پہ لگا کے کھا سکتے ہیں بچوں کا پسندیدہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت ساری آپ اس سے ڈیزرٹ بنا سکتے ہیں آزر سے دیسی میٹھے بنا سکتے ہیں انٹرنیشنل ڈیزرٹ بنا سکتے ہیں اور بہت کچھ ہے جو آپ اس کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سسٹر کنسن کمپنی ہے بیک ہاؤس جو آفر کرتا ہے بہت ساری نون فوڈ آئٹمز جانی کہ اگر آپ کو ایک بیکری سیٹ اپ کرنا ہو تو ایک نوزل سے لے کے ایک بڑے اوان تک آپ کو مل جائے گا اور گھر بیٹے آپ order کر سکتے ہیں نیشن وائی دیلیوری ہے پاکستان کے کسی شہر میں کسی گاؤں میں آپ کو چاہیے کوئی بھی پروڈیکٹ آپ جا کے اور آپ کے گھر تک وہ پہنچ جائے گی تو جناب سب سے بنایں گے چیز کیک چیز کیک بنا لے کے لیے یہاں پہ میں انڈے توڑا ہوں انڈے توڑنے سے بہت زردی الگ کر رہا ہوں سفیدی الگ کر رہا ہوں کیونکہ مجھ کو چاہیے صرف سفیدی یعنی کہ اگ وائٹ تو پانچ ادھا انڈے ہیں ہمارے پاس ان کی زردی و سفیدی الگ کر لیں گے اس کے تین سٹپس ہیں ایک تم اس کا پہلے برام کرسپ بنائیں گے مطلب بسکٹس کو چورا کر کے اس میں آئسنگ شگر ملا کر ملٹڈ بٹر ڈالیں گے اور اس کے بعد جناب وہ بن جائے گا بیس ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کریم چیز کی فلنگ بنائیں گے اور فائنالی ایک قدد بنائیں گے ٹوپنگ اورنج کی اورنج کا سیزن ہے فریش اورنجز ہیں اور فریش فروٹس کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے تو ہم نے کہا کیوں نہ اورنج کو بالکل ہی فریش فریش آپ کے سامنے بنائیں اور فائدہ بھی اٹھائیں اس کے غزائیت سے بھی اور اس کے ٹیسٹ سے بھی سلیں یہاں پہ تین سٹپس ہیں سب سے پہلے تو آپ کو بتا دیں یہاں پہ بسکٹس کا چورا ہے اور بٹر ہے اور آئسنگ شگر سب سے پہلے ایک مکسر بناتے ہیں تینوں کا مکسر بنانے کے لیے ہم کو یہاں پر ملٹ کرنا ہوگا بٹر اور بٹر ملٹ کرنے کے لیے لے لیتے ہیں ایک عدد فرانک پین چلیں بٹر کو کریں گے ملٹ کوئی بھی چیز کےک ہم بناتے ہیں کبھی بھی بناتے ہیں تو اس کے اندر یہ بیس لگایا جاتا ہے فلیور جو ہے آپ کوئی سا بھی دے لیں اچھا یہ جو ایک بیسک چیز کےک ہے اب ٹاپنگ لگائیں گے ہم اس کے اوپر تو آپ ٹاپنگ چینج کرتے جائیں اور آپ کی چیز کےک کی ورائیٹی جو ہے وہ چینج ہوتی جائے گی پیوری کے اندر آپ سٹوبری لگا سکتے ہیں بلو بیری لگا سکتے ہیں اورنج کی ہم آلیڈی لگا رہے ہیں اس کے ساتھ بنانا چیکو جو جو فروٹس آتے ہیں سیزن کے مانگو پیوری تو آپ بس چینج کرتے ہیں اور فلیور بڑھاتے ہیں بس کوئی ملٹ کرنا ہے ہم نے گرم نہیں کرنا ہے بلکل دھیمی آج پر رکھیں گے اور زیادہ گرم ہوئی ہے تو چولہ بند کریں بس اتنا کہ تھوڑا سا جو ہمارا بسکٹ سے اس کے اندر چورے گندہ بسکٹ کے تاکہ وہ اچھے سے چپک جائے چلیں اتنا بٹر کافی ہے اس کو ملٹ کر لیں گے یہ دیکھیں کوئی بھی پلین بسکٹ آپ لے لے لیں گے وانیلا فلیور میں یہ آپ نے لے لیا دو کھانے کے چمچے اس میں ڈال دیں گے آئیسنگ شوگر اور یہ ہے میلٹیڈ بٹر بٹر یہ ہے کہ کوشش کریں اچھے کالیڈی آئے لیں کیونکہ اس کی جو خوشبو ہوگی وہ سپورٹ کرے گی آپ کے کیک کو چلیں یہ گیا بٹر اب آپ نے اس کو اچھے سے کر لینا ہے میکس اس طریقے توڑا سا یہ گلہ گلہ ہو جائے گا تاکہ جب آپ اس کو اگر آپ گلاس میں سرف کر رہے ہیں یا کسی بال میں سرف کر رہے ہیں یا کسی ڈش میں سرف کر رہے ہیں تو آپ جب بیس پہ لگائیں گے تو یہ بربورا نہیں ہو پائے گا یہ جو بلکل اچھے سے مائنڈ ہو جائے گا بلکل ایک کرسٹ کی طرح بن جائے گا اور اگر آپ اس کو بیک کریں گے تو آپ پہلے اس کو بیک کر لیں تقریبا 140 ڈگری پر 10 سے 12 منٹ لیکن ہم یہ بیک نہیں کر رہے ہیں اس کو بنائیں گے فروزن یعنی کہ فریز کریں گے تو اس میں بیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے سلیں کوئی سرونگ ڈش ہم لے لیتے ہیں کہ ہم نے کرنا ہے کس میں سرونگ ہے یہ یہ دو عدد یہ ہم نے ڈشز لے لیتے ہیں اور آپ نے اچھے سے اس کو پریس کرنا ہے چلیں جب ذرا نظر آئے گا سہی آرہے نظر بھی ٹھیک چلیں اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس طرح ڈال کے اپنے اچھے سے اس کو پریس کر دینا چلیں ایک سٹرپ تمہارا ہی ہو گیا کسی بھی سپون کی ویسے یا اگر آپ کے ویدے ہیں ہمبر کی ویسے مدد صاحب اس کو اچھے سے پریس کر دینا بس کوشش کریں کہ چاروں دف سے ایون ہو کہیں سے ایسا نہ ہو کہیں سے بہت زیادہ اٹھا ہو کہیں سے پتلا ہو کوشش کریں کہ یہ سارا تو پھر کیا ہوگا اچھا لگے گا دیکھنے میں پریسنٹیبل لگے گا اس طریقے ساپنے اس کو یونلی پریس کر لینا ہے اور سیکنڈ سٹا پہ ہم کیا کریں گے اس کی بنائیں گے فلنگ جو ٹوپنگ بنائیں گے ٹوپنگ بنا کے جو اس کو ہم نے تھنڈا کر لینا ہے اور جب ہم یہ مکسر چیز کا مکسر بنا کر ڈالیں گے تو اس کے اوپر جو تھنڈی ٹوپنگ آئے گی تو بہت اچھا ہو جائے گا چلیں یہ بریک کا ٹائم ہو گیا ہے ایک سٹیپ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے بریک سے واپس آئیں گے تو بنائیں گے کریم چیز کا مکسر تو کہیں مچ جانا ہمارے ساتھ رہے گا ملتے ایک چھوڑے سے بریک کے بعد بریک ڈالیں گے ڈالیں گے اس کے اندر جمع دیا ہے اب ہم نے یہ کرنا ہے فریش اورنجز ان کو کرنا ہے چاپ چلے یہ ہو گیا چاپ فریش مزیدار خوشبو فریش اروما اچھا ہے ناب یہ ہم بنا رہے ہیں کیک کی ٹاپنگ گئی شگر اس کے اندر اور اس کو ہم نے پکانا ہے دیمی آج پہ دیمی آج پہ اتنا پکائیں گے کہ یہ گاڑا ہو جائے تھک سوز بن جائے اگر ضرورت پڑے گی تو آپ اس میں کامٹور ڈال سکتے ہیں ایسا میرا نہیں خیال کے ضرورت پڑے گی اور تھوڑا سا اس میں کلر ایڈ کریں گے بھائی یہ بھی کلر ہے ملکیز فوڈ کا بہت بڑی کلرز کی رینج ہے ہر قسم کے آپ کو کلر مل جائیں گے اس کے اندر اسپریگ گنز ہیں کلر کرنے کے لیے گولڈن سلور کلر بھی آپ کو مل جائیں گے وہاں پہ تو یہ بڑی اچھی کولیٹی کا لیکوڈ کلر ہے دو تین ڈالتے ہیں پہ چیک کرتے ہیں کیا پوزیشن ہے تقریباً چار ہم نے لیے ہیں اورنجز ہم ساتھ کولر ہیں وسیم صاحب سرگوڈا سے اسلام علیکم اسلام علیکم والیکم سلام کیسے ہیں وسیم صاحب آپ تھوڑی سی آواز آپ کی کماری ہے تھوڑا موچھا بولیے گا اللہ کا شکر آپ صاحب کیسے ہیں الحمدللہ اللہ ٹھیک ٹھیک فرس کلاس صاحب بتائیے ہاں جی ہم آپ کا پوری فیملی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ جی اور آپ کی جو ریسپیز ہوتی ہیں ساری ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہم اپنے گھروں میں بھی بنائیں صاحب جزا کرلہ جزا کرلہ ہاں جی اور آپ بڑے اچھے سے سمجھاتے ہیں چیزیں بناتے ہیں اور سیزنل بھی چیزیں آپ بڑے اچھی طرح سے انکار لیتے ہیں اپنے منیوں میں چلیں بہت اچھا سرگودہ کی ویسی ہماری سرگودہ کی سیم جی جی اور موسم کیسے سرگودہ کا بھی سرگودہ میں ابھی صرف بارش نہیں ہوئی بس ٹھنٹ بڑھنا شروع ہوگی ہے اور فوق کا کیا علام ہے وہاں پر ابھی فوق سے ہے فوق چل دیئے سر لازلیک سے ابھی فوق چل دیئے یہاں پر اچھا چلیں اچھا بھائی سردیوں میں تو سب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کراچی میں تو کم کم آتی ہے تو ہمیں تو انتظار رہتا ہے پورے سال ہاں جی سردی ہے جتنا ٹھنٹ پڑے گی اتنا ہمارا جس ٹھٹرس ہے وہ اسی قدر میٹھا ہوگا اور وہ اس کا پھل جانا وہ چلتی سے تیار ہوگا زبردہ زبردہ اٹھائیس اٹیوبر کو سر لازلیئر ایک ہم نے میں نے ایک آنسر کا آنسر دیا تھا اور پرائز بین کیا تھا وہ ابھی ایک سال ایک ماہ ہوگیا ابھی تکنیک ہوگیا اچھا اچھا آپ ذرا ہولڈ کیجئے گا جب بات ہوئے جائیں مجھ سے ٹیم سے بات کریں اپنا نمبر دوبارہ لکھوائیں اڈریس وائر لکھوائیں ہم ڈیٹا نکلواتے ہیں آپ کا بہت شکریہ کال کرنے کا اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ اچھا اب اس کو دھیمی آگ پہ دھیمی آگ پہ بلکل اس کو پکنے دیں گے اور اس میں تھوڑا سا لیمن جوز بھی ڈالیں گے تاکہ کلر جو اس کا ریٹین کرے چلے تھوڑا سا گیا لیمن جوز اب بلکل دھیمی آگ پہ پکنے دیں گے کھڑی چینیوں ڈال دیتے ہیں اتنا کہ گاڑا ہو جائے تھک پیس بن جائے پانی جو اس کا تقریباً جل جائے گا چلے جب تک یہ ہو رہا ہے ہم اب تیاری کریں کریم چیز کی اچھا جانب کریم چیز کے لیے ہم کو یہاں پر چاہیے کریم اور کریم چیز یہ آگیا ہے ویپی ویپ کا ڈیری فلیور جس کو ہم نے کریم کو ویپ کر کے رکھا ہوا ہے اچھا زیادہ جب بھی میں کوئی چیز کیک بنا رہا ہوتا ہوں یا موس کیک بنا رہا ہوتا ہوں تو میں جب میشہ بولتا ہوں کریم کو فلی ویپ نہیں کرنا ہے آپ نے فل ویپ کریں گے تو کیا ہوگا جب آپ اس کو گلاس میں ڈالیں گے یا سروی ڈیش میں ڈالیں گے تو اس میں ایر ببل بن جائیں گے تو آپ کی جو فنشنگ کے کےک کی وہ مزیدار نہیں ہوگی تو تھوڑا سا کریم کو آپ نے لیکوڈ رکھنا ہے اور پھر استعمال کرنا ہے جیسے کہ یہ ہے ٹھیک ہے چلیں کریم رکھتے ہیں یہاں پر جو ایک وائٹس ہیں ایک وائٹس کو ہم نے صحیح سے پھینٹنا ہے تھوڑی پھینٹ جائے گی تو پھر اس میں ہم نے ڈالنے آئسنگ شوکر پھر تینوں چیزوں کا ہم نے کریں گے مکس ایک وائٹ آئسنگ شوکر یہ ایک ساتھ ہو جائے گا کریم ہماری الگ بھی پوئی بھی ہے اور کریم چیز یہ تو تینوں چیزوں کو مکس کر لیں گے اور پھر اس میں ہم تھوڑا سا گرم کر کے آئٹ کریں گے جالیٹن پاوڈر پانی میں ڈال کے گھولیں گے پھر ہم اس میں شامل کریں گے اور کوئی آسان سا سوال بھی پوچھ لیتے ہیں آپ سے چیز بیسٹ آپ نے کوئی تین ڈیزرٹ کے نام بتانے ہیں وہ تیم میٹے جن میں چیز کا یا کریم چیز کا استعمال ہوتا ہے وہ آپ نام بتانے ہیں کال کر کے جواب دے سکتے ہیں ٹریول ایوڈن پر ایس ایمس کر کے جواب دے سکتے ہیں ہمارا پیج ہے میں مرد دہائیں گے آج ہمارے پاس این ایناکس کی طرف سے کیا ہے این ایناکس کی طرف سے ہمارا پاس ہے گلیکس بلینڈر اینڈ گرینڈڈر چار سے پانچ منٹ لگیں گے یہ اچھے سے بیٹ ہو جائے گا بس کھوڑا سا اور تقریبا ایک منٹ یہ انشاءاللہ بیلکل تیار ہو جائے گا چیزکککی بھٹو ہو جائے گا دو ہے کہ چیزکککنے مسکتے ہیں ملتے ہیں تو آپ کو بتائیں گے کہ چیز کے کمارا کیسے بنے گا تو کہیں مچ جانے ملتے ہیں ایک چھوڑے سے بریک کے بعد بریک پہنے سے پہلے بیسکٹس کا چورہ ہم نے لگا دیا ہے بالس کے اندر یہاں پہ بنا رہے ہیں ٹوپنگ اورنج فریش اورنج لیے تھے چار عدد ان کو ہم نے چاپ کر لی اچھے سے شگر ڈالی تقریباً آدھا پونہ کپ تھوڑا لیمن جوز میں ڈالا فوڈ کلر ڈالا اور اس کو پکا رہے ہیں اچھا گازہ پکا لیا ہے کون فلا تاکہ جلدی سے ہو جائے گاڑا ہلکا سا کون فلا ڈالنے کے بعد تقریباً اس کو ہم مزید ایک منٹ پکائیں گے سے زیادہ نہیں پکانا کون فلا سے ہوگا کیا یہ ایک جان ہو جائے گا سارے یہ بس اس کو اب ہم نے تھنڈا کرنا ہے جب تھنڈا ہو جائے گا تو پھر ہم ٹاپ کریں گے کیک کے اوپر چلیں جی دیکھیں یہ ٹیکچر آ جائے گا بلکل اس کا اس ٹیچ پر ہم نے اس کو کر دینا ہے چولے کو بند چلیں یہ ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے ایگ وائٹ لیا تھا آئسنگ شکر لیتی اس کو اچھے سے بیٹ کر لیا ہے اب تینوں چیزوں کو ہم کریں گے مکس یہ دیکھیں یہ آگیا ہے ایگ وائٹ کا مکسچر اس کے ساتھ اس میں گئی ہے کریم چیز ہم اسے کولر ہیں ہلو اسلام علیکم ارکان بھائی وائلیکم سلام کیسی آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ارکان بھائی سوال کا جواب دینا چاہتی ہوں جی جی کریم چیز لیمن بارز اور چاری کریم چیز ڈیزرٹ کریم چیز کوکیز ایٹالین کریم چیز کیک اور اس کی بنتی ہے کریم چیز سویس رول بھی بنتے ہیں اور ریڈ والویٹ کریم چیز کیک بھی بنتا ہے زبر دست ہو گیا بھائی یہ تو آپ نے دے دیا جواب اب بتائیں کہ کوئی فرمائش ہے آپ کی ریسپی بہت اچھی ہوتی ہے ٹرائے کرتی ہیں آپ جی کرتی ہیں کیسی بنتی ہیں اور اورنج کی ریسپی مجھے بہت پسند ہے آج اورنج کی میں یہ ہی بنانے والی ہوں بلکل بنایئے اور آپ نے فیڈ بیک بھی دینا ہے کہ یہ کیسا بنایا ہے جی اور کوئی فرمائش ہے تو بتائیں نہیں آپ ساری فرمائش ہے پوری کر دیتے ہیں بھائی چلیں جزا کر اللہ اسی طرح دیکھتی رہیں ٹرائے کرتی رہیں دعاوں میں خاص زیاد رکھیں گا ہم کو اور ہماری ٹیم کو ساری مسالہ کی ٹیم کو اللہ حافظ اچھا جناب اب میرے خیال سے تھوڑا سا ایگ وائٹ اس میں بڑھا دیتے ہیں میکسر شوڑنا پڑے تینوں چیز ہم نے کہا دیں میکس ایگ وائٹ ویٹ آئسنگ شوگر کریم چیز اور وپی وپ کی ڈیری فلیور کی کریم دیکھیں کتنا فلافی ہوادار میکسر ہمارا تیار ہو گیا اور میٹھا اسی لئے بنا رہا ہوں پہلے کہ اچھے سے جم جائے گا سیٹ ہو جائے گا تو جو فلنگ ہم نے بنائی ہے وہ بھی تھنڈی ہو جائے گی تو پریزنٹ کرنے میں تھوڑا سا مزہ آئے گا نہیں تو اینڈ میں بھاگم بھاگ ہوتی ہے تو سہی پریزنٹ ہو نہیں پاتا میٹھا چلے ٹھوڑا ٹیپ کر دیں کروڑا ٹھوڑا 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 ہوں دینے یہ ہو گیا اس کو رکھتے ہیں فریج میں یہ حاسکت کرینڈ zać ہو جائے گا اھر دکھنا کہ آئیہ یہ فرزم نے کھو ٹوڑا ٹول اور انج کی ٹوپنگ ہوم میٹ جو کہ ہم نے خود بنائی ہے لیکویٹ سے فیل کرنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں کہیں ایئر ببل نہیں آرہا ہے بڑا خوبصورت بھی لگ رہا ہے چلے یہ ہوگی ہے تو اب چلتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسیپی کی طرف اچھا جیلیٹن کا مقصد کیا ہوتا ہے جیلیٹن پاورڈر یوز کرتے ہیں ہمیشہ جمانے کے لیے اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ پروڈیکٹ جو ہم گلاس میں سرف کر رہے ہیں اس میں جیلیٹن نہ ڈالیں اس سے ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ربڑی ٹیکشیر آجاتا ہے جیلیٹن کے سپورڈ ہمیں جب چاہیے ہوتے ہیں جب ہم کیک کو یا پیسٹی کو ڈی مولڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے مولڈ سے نکال کے بھائر رکھنی ہے وہ بہنا جائے ملٹ نہ ہو جائے تو ہم جیلیٹن ڈال دیتے ہیں اس کو بھی تھوڑا کم زیادہ کر لیتے ہیں لیکن اگر آپ کپ میں سرف کر رہے ہیں تو ضرورت نہیں ہے آپ جیلیٹن کے استعمال کریں سلیمانی قیمہ چاپکی سلیمانی کیا ہے؟ سلیمانی کے نام سے وہ لوگ واقف ہوں گے جو کہ بازار میں جا کے چائے پیتے ہیں پراتے کھاتے ہیں سلیمانی پراتے ایک چیز ہوتی ہے کیا ہوتے اس پہ گھی نہیں ہو تیل نہیں ہو ہوتا ہے سلیمانی اور بلکل اسی طریقے سے آج ہم بنا رہے ہیں پیمہ تو اس کے اندر بہت زیادہ کوئی مرش مسالے نہیں ہیں بہت زیادہ کلر نہیں ہے بڑا برائٹ کلر ہوگا لائٹ کلر ہوگا مسالے بھی بڑے مائلڈ ہوں گے تو وہ ہو گیا سلیمانی ٹنگ ہمارا سلیمانی کیمہ چاپ تو کیمہ چاپ کے لیے ہم کو چاہیے کیمہ اور چاپے بٹن چاپ سم نے لے لیے ان کو کر لیا ہم نے اچھے سے بوائل تاکہ گلاوٹ اچھی سی آجائے اور مٹن جب بھی آپ نے بوائل کرنا ہے تھوڑا سا لہسند رکھا پیس ڈال دیں اس کے اندر اور اس کے بعد بوائل کریں تو جو کچھ لوگوں کو کمپلین ہوتی ہے کچھ لوگ جو ایوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں یار مٹن میں سمیل جو ہوتی ہے بڑی ناغوار سی ہوتی ہے تو وہ سمیل جو نا آپ کی وہ ختم ہو جائے گی تو جناب ہم منائیں گے سلیمانی کیمہ چاپ سیٹ اپ ہم نے لگا لیا لیکن ساتھ کے ساتھ بریک کا بھی ٹائم ہو گیا ہے بریک آپ کو پتہ ضروری ہوتا ہے تو بریک سے واپس آتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں کہیں مجھ جانے ملتے ہیں ایک چھوڑے سے بریک کے بعد بریک سے واپس آت چکے ہیں چیز کی ایک ڈن ہو چکا ہے ہمارا تھنڈا ہو جائے گا ٹاپنگ ڈالیں گے فرس پلاس طریقے سرف کریں گے جناب تیاری ہے دوسری ڈش کی جو کہ ہے سلیمانی کیمہ چاپ تو بسم اللہ کر کے فلم آن کریں گے اور ہم ککنگ کریں گے بی ٹی ایف بناس پتی میں وائٹمین نیو ڈی سے برپور ہے جو ایشٹو ٹریٹڈ ہے جو بنے بہت مزیدار اور زائے کے دار پھوی بودار چلیں بسم اللہ کر کے دو سے تین کھانے کے چمچے ڈالتے ہیں اس میں بی ٹی ایف بناس پتی جب تک ہو رہا ہے یہ گرم ایک عدد پیاز کو لے کے کر دیں سلائس چلیں سلائس کٹ یہ پیاز اور آج کا سوال بھی پوچھ لیتے ہیں ہم نے بڑا آسان سامنے سوال پوچھا ہے کہ بھائی تین ایسے میٹھوں کے نام آپ نے بتانے ہیں جس میں ایک کریم چیز یا چیز کا استعمال ہوتا ہے کال کر کے جواب دے سکتے ہیں ٹی پل ایوٹ نمبر ایس ایمس کر کے جواب دے سکتے ہیں آپ لوگ چلیں پیاز ہو گئے ہماری سلائس اس کو کریں گے گولڈن براؤن گولڈن کا مطلب گولڈن سنہرہ ڈارک نہیں کرنا ہے بلکل بلکل دھیمی آج پہ چلیں بلکل دھیمی آج پہ پیاز کو گولڈن کریں گے جب تک پیاز ہماری گولڈن ہو رہی ہے یہاں پہ ہم لے لیں گے ایک ادب پلیٹ اور ٹیماتر بھی چاپ کر کے رکھ لیتے ہیں دو سے تین ادہ ٹیماتر لے لیں ٹیماتر آج کل بڑے اچھے آرہے ہیں چاپ کر لیں گے ہاتھ کے ہاتھ اور ساتھ کے ساتھ ساتھ پیاز کو بھی چلاتے رہے نہیں تو کیا ہوتا ہے پیاز جو سائیڈ میں ہوتی ہو تھوڑی سی لگ جاتی ہے تو لہٰذا آپ نے ٹائم ٹو ٹائم پیاز کو چلا لینا ہے تاکہ پیاز آپ کی ایک جیسی ہی براؤن ہوں اور اگر آپ لوگ کی کوئی فرمائش ہیں جو آپ چاہتے ہیں ہم پوری کریں سردی کے حساب سے تو آپ ضرور بتائیں انشاءاللہ آپ کی ساری فرمائشیں سر آنکھوں پر ہوتی ہیں اور ہماری کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جلد سے جلد آپ کی فرمائشوں کو جو ہے پورا کر دیا جائے جانے یہ ہوگا ہے تمائٹر ایک تمائٹر روہ کٹوں گا لیکن اس سے پہلے یہ لیسن کو تھوڑا سا چوب کر لیتے ہیں موٹا موٹا چلیں پیاز ہو گئی ہماری براؤن یہ گیا گارلک اس کے ساتھ ساتھ اس میں ڈال دیں گے ہم بیف منس اور اس کو اچھے سے گنیاں بنائی اور کوشش کریں کیمہ لیں تھوڑا رکھا یعنی کہ بغیر چربی والا کیونکہ اگر چربی والا کیمہ آپ لیتے ہیں تو چربی کی اپنی ہماری کوتی ہے تو وہ نہیں جا پاتی ہے بھالے آپ لیسن درگ بھی لگائیں میٹ کی بوش کی جو اپنی سمیل ہوتی ہے وہ جاتی ہے لیسن درگ سے لیکن آپ کہیں کہ چربی والا کیمہ بھی اور اس میں ہینک بھی نہیں ہے تو یہ تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے یہاں پہ ہم شامل کر دیں گے سارے مسالے مسالوں میں کالی مرچوں کا استعمال کریں گے کٹے ہوئے زیرے کا استعمال کریں گے جیرے کو آپ نے کھوٹنا بھی ہے لیکن اس سے پہلے تھوڑا بھون لیں اسی طریقے سے کھٹا ہوا دھنیا اور نمک یہ گیا یہ مسالے ڈالنے کے بعد تیس سے چالیس سیکنڈ آپ بھونائی کریں اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے دہی 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 ڈال کے بھی اچھے سے منائی کریں گے اور پھر اس میں شامل کریں گے ہم نے ٹیماتر اور پھر چھوڑیں گے دم پر جب تک ہمارا یہ پیما اچھے سے گل نہ جائے جب پیما گل جائے گا تو پھر ہم اس میں شامل کر دیں گے چوپس اگر آپ کی چوپس اچھی گلی ہوئی ہیں اگر چوپس میں تھوڑی کسر ہے آپ کی تو آپ چوپس اس ٹائم پر شامل کر سکتے ہیں دیکھیں یہ بھی اچھا سا بنگیا ہے یہ ڈال دی ہم نے ٹیماتر اس کو چھوڑیں گے تھوڑی دھیمی آج پر اور ایک ادھر ٹیماتر میں اور شامل کروں گا اس کے اندر تھوڑا لال سا ٹیماتر آپ اس میں کالی مرچے چاہیں تو کوٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اور چاہیں تو پسی ہوئی بھی شامل کر سکتے ہیں چلیں یہ ایک ادھر ٹیماتر اور آگیا ہمارا اس کو میکس کریں گے اور اس کو چھوڑیں گے دم پر جب تک یہ ٹیماتر اچھے سے گل نہیں جاتے چلیں بھی کام اور کتے ہیں بٹن چوپس کو بھی اس کے ساتھ ہی دم پر چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوگا چوپس تھوڑی سوفٹ بھی ہو جائیں گی تھوڑا سا پانی شامل کر دیتے ہیں پس اب کرنا کیا ہے جب یہ کیمہ گل جائے گا تو پھر تھوڑا سا ہرا دھنیا ہری مرچے اور ادھرک ہم نے خوب اچھے سے کرنا ہے اس کی بھنائی ساتھ ہی ساتھ مرچوں کو بھی کٹ لیتے ہیں اور ہرا دھنیا بھی چوپ کر لیتے ہیں یہ جو اس میں فلیور آئے گا ہری مرچوں کو بھی کرنا ہے ایک بلک پیپر کا دوسری مرچوں کو بھی چاہیے ہری مرچوں سے چلیں، ادھرک ہمارے پاس ہمارے پاس یہ جولئین ہے یہ ہم یہاں پر رکھیں گے اور تھوڑا سا لے لیں گے ہرا دھنیا یہ بھی کر لیں گے چوپٹ تو جب ہم بنائی کریں گے تو ہرا دھنیا کا فلیور ادرکا اور ہریمچو کا فلیور بہت اچھا جو ہے کمبینیشن بنائے گا بلیک پیپر کے ساتھ چلیں ڈن اور ساتھی ساتھ تیاری کرتے ہیں پٹاکا فش کی یہ پٹاکا فش ہے گیا آج کل تو سیزن بھی ہے جو لوگ نتیا گلی گئے ہوں گے تو وہاں پہ انہوں نے کھایا ہوگا پٹاکا چکن تو آج ہم بنا رہے ہیں کیونکہ فیوجن تو کرتے ہیں ہم لوگ ریسپیز کو تو پٹاکا کیا ریسپی اپلائی کریں گے آج ہم لوگ فش کے ساتھ چلیں بریک کا ڈائم ہوئے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے فلے جو ہے تھوڑے سے اس کے اندر پتلے رکھنے اس طریقے سے جو ہے فلے پتلے کر لیں گے بریک کا ڈائم ہو گیا ہے میں فلے پتلے کرتا ہوں ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پہ شروع کریں گے پٹاکا فش تو کہیں ماں جانے ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی 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 ویلکم بیک جی بریک سے باپر ساتھ چکے ہیں یہاں پر بن رہا ہے کیمہ چاپ سلیمانی کیمہ چاپ چلیں ہم نے لاسٹ کیا گیا تھا اس کے انتے ٹیمائٹر ڈال کے چاپس رکھ گئی تھی اور اس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا دم پر میکس کر لیں گے دوبارہ اس کو چھوڑیں گے دم پر جب تک اس کا پانی جو ہے کیمہ کو گلانی دیتا ہے کیمہ گل جائے گا تو پھر تھوڑا سا فلیم جو ہے ہم بڑھا کے اس کو اچھے سے پون لیں گے تو جناب تیاری کرتے ہیں ابھی تھرٹ ریسیپی کی جو کہ ہے پڑاخا فش سب سے پہلے ایک قدد بنائیں گے اس کی میرینیشن میرینیشن میں جائے گا جناب سرکہ لیسن ادھرک کا پیسٹ دہی اور بڑی دھواندھار چیز ہوتی ہے یہ مطلب آپ کھائیں گے تو آپ کو مزا جائے گا وہ لوگ جو چٹکھارا پسند کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے توا چکن بنایا تھا وہ بھی سپائسی ہوتا ہے بلکل اسی کیٹیگری تھوڑا سا جائے گا فوجی سپریم کوکنگ آئل اور جناب آپ باریاں مسالوں کی جس میں جائے گا سر پیریس ہمارے پاس نمک ہے نمک شامل کریں گے کٹی ہوئی لال مرچیں پسی ہوئی لال مرچیں چکن پاورڈر اور ریڈ اورنج کلر چلیں اب اس کو اکشے سے کریں گے مکس اور ایک زبادہ سا بن جائے گا پیسٹ کلر تھوڑا سا اور بڑھائیں گے اور جناب اس میں آئٹ کریں گے گرم مسالہ پاورڈر فیش کو ہم نے لہسندرہ کا پیسٹ و سرکہ لگا کے رکھا ہوا ہے تاکہ اس کی سمیل جو ہے وہ نکل جائے اس طریقے سے اور فیش کو ہم اچھے سے واش کریں گے اور پھر اس کو کریں گے میری نیٹ آج کا سوال بھی ریپیٹ کرتے ہیں ہم نے سوال پوچھا تھا کوئی بھی تین ڈیزرٹس کے اپنے نام بتانے ہیں جس میں کریم چیز استعمال ہوتی ہے دو تین کولرز نے جواب بھی دیا دیکھتے ہیں کہ جواب کس کا صحیح ہوتا ہے چلیں اس کو اچھے سے کر لیں گے میری نیٹ کم از کم آپ نے چھ گھنٹے کا ٹائم دینا ہے اس کو اگر او نائٹ کریں تو کیا ہی بات ہے تاکہ مسالہ اچھے سے جو ہے وہ فیش کے اندر چلا جائے چلیں ہم دی تقریباً دس پنگ نیٹ کا ٹائم دیں گے جب تک اوائل گرب کر لیتے ہیں فرائی کرنے کے لیے فوجی سپریم کوکنگ آئل وائٹمین اے او ڈی سے بھرپور ہے یو اچھے ٹی 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 ہے جو پکے بہت مزیدار اور ذائقے دار ڈی فرائی ہوگی فیش اور بلکل دھیمی آج پہ چلیں جب تک کوئل ہمارا گرم ہو رہا ہے فیش میرینیٹ ہو چکی ہے بنائی کر لیتے ہیں سلمانی کھمان چاپ نیت اور Suzuki آج ہم کیlordین آجھا اس میں ٹی ٹی ماڈے چھوئے ہیں اس کو ٹöttہ سا موٹا موٹا موسیں گا دوسرے ٹھوڑا سا میش کرے گے زیادہ نہیں کیونکہ ٹی ماڈے ٹھوڑی اس میں ٹھینگ نظر آنے چاہیے ہیں ساتھ ہی ہم اس میں ہری مرچیں ہرا دھنیا اور یہ ادرک یہ ڈال دیتے ہیں تاکہ بنائی جو اچھے سے ہو جائے اور ان اجزہ کی جو خوشبو ہے مرچوں کے دھنیا کی ادرک کی خاص طور پر وہ پیمے میں آ جائے تو فلیم کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے دیکھیں اس میں آپ کو تمام اجزہ جو الگ الگ نظر آئیں گے یہ اس کی خوبصورتی ہے اور لاسٹ میں اس میں آپ بلاک پیپر اور نمک کو ٹیسٹ کریں گے اور پھر ایڈجسٹ کریں اگر ضرورت ہو اس کا نمک بھی چیک کرتے ہیں نمک سہی ہے توڑا سا بلاک پیپر اس میں شامل کریں گے اور پھر آپ اس کو انجوائے کیا سکتے ہیں چپاتی کے ساتھ نان کے ساتھ پراتھے کے ساتھ لچے پراتھے کے ساتھ اور وائلڈ رائس کے ساتھ ساتھ چلیں جی دیکھیں اچھے سے بھون گیا ہے تمارٹے کے چنگس اس میں ریکوائٹ تھے وہ بھی اس میں نظر آ رہے ہیں آپ کو ہری مرچے ادرگ ساری چیزیں واضح طور پر اس پر نظر آ رہی ہیں اور یہ اس کی بیوٹی ہے چلیں اس کو میں تھوڑی سی دیر چھوڑوں گا دم پر تھوڑا سا پانی شامل کر کے کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ ٹین پرسنٹ اس میں بھی کسر ہے تو مینوائل یہ بھی تیار ہو جائے گا تو جناب یہاں پر فش ہماری میرینیٹ ہوئی بھی ہے اس کو رکھتے ہیں پیچھے اورنج چیز کےکا چیز کےکا ہمارا تقریباً تھنڈا ہو چکا ہے اور ٹاپنگ بھی اس کی تھنڈی ہو چکی ہے تو اس کو بھی ہاتھ کے ہاتھ ٹاپ کر دیتے ہیں ہوم میٹ اورنج ٹاپنگ تھوڑا سا اور سیٹ ہوگا لہنی کہ اچھے سے تھوڑا فریز ہوگا تو پھر یہ ٹاپنگ اس کو پر آرام سے رہ بھی جائے گی ہمارہ۔ ٹاپنگ اس کو رکھتے ہیں تھوڑا سا دی میں تھوڑا سا دی میں حُوڑا سا دی میں حُوڑا سیٹ ہو جائے اور مزید چلے یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں میرے ساپ سے بلکل ڈن ہے یہاں کرتے ہیں چولے کو بند اور آئل بھی ساتھ کیا چیک کرتے ہیں کہ آئل ہمارا گرم ہوا یا نہیں تو فش کو بھی کرتے ہیں بلکل ڈن ہے آئل دیمی آج پہ آپ نے اس کو تقریباً آٹھ سے دس منٹ تک کرنا ہے اور اس کا جو مسالہ رہ جائے گا میرینیشن میں وہ بھی ہم کریں گے استعمال دیمی آج پہ سکتے ہیں 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 کیمہ تیار ہو گیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ٹائم ہو گیا ہے بریک کا بریک سے واپس آئیں گے پش کو کریں گے فائنل تو کئی میں جانے ملتے ہیں ایک چھوڑے سے بریک کے بارے موسیقی ویلکم بیک جی بریک سے واپس آ چکے ہیں یہاں پہ بن رہی ہے فش پڑاکہ فش پڑاکی بھی مار رہی ہے دیکھیں دیمی آج پہ فرائی ہو رہی ہے پڑاکی جب تک مار رہی ہے جب تک اس کے اندر موائسٹر ہے اور اس کا جو مسالہ ہے یہ آپ نے اچھے سے جلانا ہے اس کی بیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مسالہ آپ کو ملے گا کرسپی والا چلیں جب تک یہاں پہ ہم کئی میں کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اب آ جائے گی باری اس والے سپون کی سلیمانی کیمہ چاپ چلیں جو چوبز جو ہے جو ہم نے اچھے سے ڈیکوریٹ کرنی ہے چلیں جب تک چلیں جب تک چلیں جب تک پریزنٹیشن بہت ضروری ہے اچھے طریقے ساتھ میں اس کو پریزنٹ کرنا ہے اور اب جو یہ تری ہے یہ ڈال دیں گے چاروں طرف چلیں جب تک چلیں جب تک یہ تھوڑا سا ہرہ دھنیا چلیں جب تک چلیں یہ آگیا ہرا دنیا تھوڑی سی ادرک یہ ہو گیا دن فش کو بھی نکال لیں گے ایس بہترین کلر آگیا ہے اب اس کی میرینیشن مرینیشن جو گئی فش اب اس کی میرینیشن جو اس کی جاتی ہے آن سائٹ سرونگ میں اس کو ہم پکائیں گے الگ سے اس کے اندر آئل بھی ہے بس اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ بن جائے بھون جائے گی جو اس کے اندر ہم نے چلی فلیکس ڈالے اور جو مسالہ ڈالے وہ جائے گا ڈرائے تو وہ جائے گا ڈرائے تو وہ جائے گا ڈرائے تو وہ جائے گا ڈرائے آج کا سوال بڑا آسان سم نے سوال پوچھا تھا بھائی کہ آپ نے کوئی بھی تین ڈیزرٹس کے نام بتانے ہیں جس میں کریم چیز کا استعمال ہوتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دے جائیں جو پاکستان در میں پولیو مہم کا آغاز ہو چکا ہے تیرہ دسمبر سے پاکستان کے تمام شہروں میں تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو پولیو فری بتائیں تو اپنے بچوں کو ضرور دو قطرے پولیو کے پلوائیں اور جہاں پولیو ورکرز نہیں آ پا رہے ہیں آپ لوگ ڈبل ون ڈبل سکس پہ کال کر کے ان کو بلا سکتے ہیں اور پولیو قطرے ضرور پلوائیں کیونکہ اگر آپ کا تعبو نہیں ہوگا تو پاکستان کا مستقبل سیو نہیں کر سکتے پاکستان کو پولیو فری نہیں بنا سکتے اور ڈنی کے ضرورت نہیں ہے جتنے پولیو ورکرز آ رہے ہیں سب ویکسنیٹیڈ ہیں ایسو پیس کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں ہر طریقے سے تو لہٰذا ان کو آنے دیں کیونکہ جب تک آپ کا تعبو نہیں ہوگا پاکستان کا مستقبل پولیو فری نہیں ہوگا دیکھیں یہ مسالہ اس کا منہ شروع ہو گیا تقریباً ہم نے اس کو 80% پانی جلا دینا ہے پھر کیا رہ جائے گا سب مسالہ اور تھوڑا سا پانی وہ بہت سپائسی ہوتا ہے تیکہ ہوتا ہے وہ جب بات آتی ہے تکاس کی تکاس کے ساتھ کمبینیشن بنتا ہے سپرائیڈ کا باز باز یہ دیکھیں یہ مسالہ بھونگیا ہے یہاں پہ کر دیں گے چولے کو بند اور اب کریں گے مسکو اچھے سے ڈیش آؤٹ چلیں بریک کا بھی ٹائم ہوگا پٹاخہ فش اور اورنج چیز کیک چیز کیک ہم نے اورنج کے ساتھ بنایا ہے سیزنل بہت سارے فروٹس آئے ہوئے ہیں آپ چاہیں سٹوبری کے ساتھ بنایا ہے بلو بیری کے ساتھ بنایا ہے اور جناب بہت ساری ایسی فروٹس ہیں بس آپ ٹاپنگ چینج کے دیں آپ کا فلیور چینج ہوتا جائے گا اس کے ساتھ سکو سلیمانی کیمہ چاپ جاب نے بنایا ہے ساری اور جناب پڑاخہ فش اور فش کے ساتھ اگر سپرائٹ نہ ہو تو مزہ نہیں ہانے والا جناب آپ نے فش کھانی اور انجوائے کرنا ہے سپرائٹ کو اور جناب تینوں ریسیپیس آپ لوگوں نے ضرور یہ بنانی ہے اور ٹرائی کرنی ہے ہمیں بتانا بھی ہے فیڈبیک بھی دینا ہے اور میں منتظر ہوں گا آپ کے فیڈبیک کے ابھی ہماری کالر نے ہمیں میسیج کیا ہے اور بتائے کہ انہوں نے بنائی دی گوپالی دال بڑی بیترین بنی ہے چلے بھئی یہ آپ لوگوں کا فیڈبیک ہوتا ہے یہ آپ انکریش کرتے ہیں کہ جب اچھا فیڈبیک آتا ہے تو کوشی جی ہوتی کہ آپ لوگوں کی اور اچھی سے زیادہ میند کریں اور اچھے اچھی ڈیشز آپ لوگوں کا شہر کریں تو یہاں آپ اس کے ساتھ ساتھ شو کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور مجھے میری ٹیم کو دیجئے اجازت انشاءاللہ کے لئے آپ پھر ملیں گے کچھ مزیدار سی ریسیپی اس کے ساتھ جب تک کہ اپنی خاص دعاوں میں یاد رکھیے گا مجھے میری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی